بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ گھر سے غور پر تندستی اور بیماری پگانے والی تسبیح دین یا رات کسی بھی وقت پر موتاجی، فکر و فاقہ اور بیماری کو اپنی آنکھوں سے باگتا دیکھیں ناظرین دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہ آئے اگر اسے وافر مل رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس میں اضافی کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ایسے میں وہ لوگ جنہیں تنگیے رزقہ سامنا ہوتے ہیں وہ بھی اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں لیکن ان کے امید پر نہیں آتی تو جن کی روزی میں تنگی ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ ہزانہ ہیپ سے ان کی مدد ہوتی رہے دولت میں اضافہ ہو اور جوشاز خریب ہو اور اس کا ہاتھ ہرج کے معاملے میں تنگ رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ چار عمل اپنی زندگی میں لازمی اپنائیں رزق میں اضافے کے لیے چار نبوی عمل یہ ہیں نمبر ایک ہر وقت باوزوں رہنا یعنی ہر وقت باوزوں رہے نمبر دو کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی یہ دعا بسم اللہ والا برکت اللہ اس کو لازمی پڑے نمبر تین کسرت سے استغفال کرے استغفر اللہ کا ویڈ کرے نمبر چار اللہ مخفیل لی والے والدیہ والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اس دعا کو لازمی پڑے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شاہس پچیس یا ستائیس مرتبہ روزانہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اسے دو چیزیں ملیں گی نمبر ایک اللہ پاک اس کو مستجاب و دعوات بنا دیں گے نمبر دو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس کو رزق دیں گے اور محلوق کو بھی رزق دیں گے تو اس عمل کی برکت سے بھی گھر سے غربر تنگ دستی کا خاتم ہوگا اور روزی میں برکت پیدا ہوگی شرط یہ ہے کہ یہ عمل روزانہ بلا ناہا کریں اور پبندی سے جو کرے گا تو اس کا پھل بھی پائے گا تو آج کی جو حاصل طولت والی تصفیح جسے آپ نے اثر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا عشاء محرم کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ایسی تصفیح جو آپ کے گھر میں دولت لائے گی رزق لائے گی آپ کے گھر سے موتاجی کو غربت کو انشاءاللہ دور کر دے گی اس کے علاوہ جس مقصد کے لیے آپ اسے پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا اور جو شاہ اس کی کسرت سے تلاوت کرے گا تو دین اور دنیا کی دولت سے وہ مالہ مال رہے گا کبھی تنگ دست اور موتاج نہ ہوگا یہ وہ تصفیح ہے جو دن میں ایک بار پڑھ لیں تو زمین کی ساتھ تہوں میں بھی دولت رزق اگر ہوگا تو اسے ملے گا تو جو بھی اس کو اپنی زندگی میں لے آئے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی کسی کا موتاج نہیں ہوگا اللہ اسے محلوق سے بے نیاز کر دیں گے ناظرین اگر انسان کے پاس دولت ہو لیکن صحت نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا تو یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دولت کے ساتھ ساتھ سہت بھی عطا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی قائع پلٹ جائے گی مال میں ایسی برکت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے جو بھی شخص اس کو پڑھے گا کسی ظاہری یا باطنی مرض میں کبھی گرفتار نہیں ہوگا اگر پڑھ کر تمام حضا پر دم کلیا کریں تو انشاءاللہ تمام امراض سے نجات ملے گی تو آپ نے اثر یا محرب کی نماز کے بعد دو سو مرتبہ یا غنیوں یا مخنی اے وہ بینیاز جو دوسروں کو بھی بینیاز کر دے اور اے غنی جو دوسروں کو بھی غنی کر دے یعنی مالدار کر دے اللہ کے ان دو ناموں کو آپ نے کٹھا ملا کر دو سو مرتبہ پڑھنے اولہ ہر تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنے کوئی ایسا مفلس انسان جو مفلسی اور تنگ دستی سے تنگ ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اس عسم کو پڑھنا شروع کرے گا تو اس کی مفلسی متاجی فکر و فاقہ جو ہے وہ گھر سے دور ہو جائے گی تو آپ بھی اس عمر کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سکرائب کریں جزاک اللہ